لیڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل قدر سامعیم بزاری کیا کہ کچھ دن پہلے ایک بیہن کا مسئلہ جو کوئی ایکسٹرہ علاقے ہمارے اوکی فیڈر پر ڈال دیئے گئے اس پر عوام نے بے پناہ اتجاج کیا اور اس کہ کچھ دن پہلے یہ جو ہمارے میمبران صاحبان ہیں جس میں صاحبانعظم خانبادلالہ شبیر بیان ہیں صاحبانعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک دھرنے کا انعقاد کیا تھا جس پر ان کے ساتھ عالی فرحان نے ڈسٹرک ایڈنسٹریشن کی طرف سے اب تک کیا اور انہوں نے اس کے عوض وہ اپنی کال واپس لیا اس دوران ایوان تجارت نے بھی بڑا مصبت رول لے کیا اور انہوں نے بھی عوام کے فائدے کے لئے کیونکہ یہ سارا جنگ جو ہے ہماری صرف ہماری پبلک کے لئے عوام کے لئے خریب طبقے کے لئے ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بے بنا ہے اور دوسرا جو یہ فیڈر ہمارے اوڈی فیڈر سے ایکسٹرا دس ٹرانسوارمر کو دیا گیا ہے اس سلسلے میں جب ان کی اتجار کی کال آئی تو ان کے ساتھ حالا افزال نے رابطا کیا ہے کہ آپ اپنے اتجار واپس لے لیں تو ہم پیر کے روز انشاءاللہ پیٹ کر اس مسلے کو بہتری کی طرف لے جائیں گے جس میں پبلک کو ریلیف مل سکے تو اس سلسلے میں آج ہماری ایڈیسر صاحب سے منقات ہوئی لازم صاحب کی سرپرستی میں وزیر اللہ کی سرپرستی میں تو ان سے انشاءاللہ الحمداللہ ہماری تقریباً بات اکمل ہو چکی ہے صرف ایک پیچ میں کالونی ایک پوائنٹ یا جس کو آپ ڈپارٹمنٹل ایک یشو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ گرٹ کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو انہوں نے امی جی کی امدیانی کرائی ہے کہ تین مہینے سے نہیں اس سے بھی پہلے انشاءاللہ میں بھی دو ہفتے یا تین ہفتے سے پہلے انشاءاللہ یہ جو کنیکشن ہے لوڈ جو ایکسٹرا جس کی وجہ سے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس لوڈ کی وجہ سے ایک تو بیجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہے اور اس لوڈ کی وجہ سے ہمارا جو والٹیج ہے وہ دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے فریج جلنا شروع ہو گئے ہیں پنکھیں نہیں چل رہے ہیں گرمی ہیں اور سب سے زیادہ مسئلہ چھوٹے پچوں کو تو اس لیے ان کا بڑا مصبت کردار تھا ہمارے انبائیوں کا انہوں نے بہترین مصبت رول پلے کیا اور اس حوالے سے آج جو ملکات ہوئی اس کی ضروری پوائنٹس یہ ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے جیسے ہمیں یقین دلائے گیا ہے کہ بہت جلد بہت جلد سے مراد ہفتہ یا دس دن یا دو ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ جو ایکسٹرا کنیکشن دیا گیا ہے اس کو کاٹ دیا جائے گا ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بات پر وہ پورا اتریں گے اور اس جہاں سے کمیٹمنٹ کی گئی اس کو پورا کیا جائے گا کیونکہ آگے قربانی بھی آ رہی ہے اور قربانی کا کوشت ہے پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ پچھلی نہ ہونے کی وجہ سے کئی گاؤں میں یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہے ڈاکٹر تیکچان صاحب ان کو پتہ ہے کئی گاؤں میں ادرین لوگوں کے کوشت ہوئے وہ خراب ہو گئے اور کوئی دوسرے اور تیسرے محلے میں لے جا کے کوشت رکھنا پڑتا تھا اس لئے ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ جو بات پورا اتریں گے اور میں دیکھیں یہ کہ ہم کسی کے ساتھ ہمارا مقابلہ کمپٹیشن کا طرح نہیں ہے جو بھی عوام کی ریلیف کے لئے بات کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے چاہے وہ کسی بھی گروپ سے ہو ہماری کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ذاتیات نہیں ہم سب بھائی ہیں ہم سب ایک علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں یہی ہم نے پرورش پائی ہے یہی ہم دفن ہو گئے ہمارے باوائداد یہاں دفن ہیں اور اتفاق اور اتحاد سے ہی جو ہے ہمیشہ ترکی ملتی ہے تو میری گزارش ہوگی کہ ہم جتنے بھی ہمارے مزید بھی بھائی ہیں ہم مل کر ایک سٹیج پر کھڑے ہوں آل پارٹیز کی طرح ہیں آل پارٹیز والے بھی ہمارے بھائی ہیں جی تو انشاءاللہ میری یہ خواہش بھی ہوگی میں بہت جب خوش کروں گا کہ ہم متفقہ طور پر بھی ایک آخری ملاقات بھی کر لیں جس میں ایک سن صاحب بھی موجود ہو آل رڈی ان کی ہوئی بھی ہے اور وہ بڑی مصبت دو لوگوں نے بھی پلے کیا ہے تو اس کو ہم مزید بہتری کی طرف لے گئے جائیں اگر تین مہینے ہم اس کو تین مہینے سے بھی کم کر دیں تاکہ اس عوام کو فائدہ ملے اور یہ گرمی کے دن ہے بڑا پرابلم ہے میں اپنے زائد بھائی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ڈاکر رتیق جاند صاحب بڑے بھائی ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور اب اپنے زید لارے سے بزائش کر دوں یہ وہ مہتصرہ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں میں شیویار خان بھائی کا تحریک اتحاد اگرور کی ساتھیوں کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا مسکت اگرور پلے کیا اور اس مسئلے کو ہن کی طرف لے گئے میں اگرور کی اور تنول کی عوام کو یقین دیانی کراتا ہوں کہ آج کی جو مٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی تین مہینیاں کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے انشاءاللہ یہ انقریب یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اس کے لئے شیویار خان نے یہ سب لوگوں کے سامنے ہم کو جھوٹ فراد نہیں آتا ابھی ابھی اسلامباد بھی بات ہوئی ہے اس کا ریزلٹ بھی ایک دو دن میں آئے گا تمام اگرور کی لوگوں کو مبارک ہو کہ شیویار خان نے وہ کام کیا ہے کہ اس کے لئے آپ اس کے حال مضبوط کریں اور اللہ تعالی ان کو زندگی دے آج سارا دن ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس حیشو کو انشاءاللہ تعالی شیویار خان حل کرے گا اور ان کا بہت شکریہ خانماندر صاحب کا شکریہ یوسف بھائی افسار خان شبیر خان سب کی طرف سے میں نے بات کیے اللہ تعالی ان کو عزت دے خصوصی میڈیا کے زائد بھائی اور ہمارے عتیق چاند بھائی ان کا بھی شکریہ کہ آج انہوں نے پورا دن ہمارے ساتھ لگایا ہے اور حلقے کی مفاد بے انہوں نے یہ کام کیا ہے ہم ان کے لئے بھی دعا بوں ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن Heritage میرے صاحب سانے والے ہیں خ ABC صاحب خوضر شکریہ حضر شکریہ عصب صاحب عقس Village حفظ صاحب سب ٹرے ہیں ہم ای ٹی سی کے پاس گئے تھے تو اس نے혀 ہم لوگوں ام対 نہیں تھی اس میں نہیں اس مسئل میں کون بات کا کون ٹائم منتخب نہیں کی جب کسی وقت بھی اس بجلی کو ہم جلد 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 جتنی جلد بھی ہوگی اس کو ہم کاٹیں گے میرے اگرال تنور کے بھائیوں میں آپ کو یہ انشاءاللہ کو صبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ بجلی جو ہے بہت جلد کٹی جائے گی اور اس کا سیارہ یہ ہمارے جو ٹیم ہیں بمائے شہر جاستان ان کے سر پہ ہوگا اور انشاءاللہ اور یہ ہماری کامیابی ہوگی ہے اللہ رسولی کا حکم صورہ ہم اس کو چھوڑیں گے تب ہی بھی نہیں یہ تھا آج کا حوال اتحاد اگرال اور تنور اور یہ ان کی ٹیم اور ایڈی سی سے ملاقات اور اس کی ساری اپ ڈیٹس ہم نے اپنے حصے کا کام کیا آپ نے کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ